اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے اور جب سمندر ابر کر بہ جائیں گے اور جب قبریں زیرو زبر کر دی جائیں گی یعنی قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا تو اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے آمال کو معلوم کر لے گا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تُو نے اس کا انکار کر دیا اللہ زیخ حالقہ کا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا پھر ٹھیک تھا کیا فعدلک پھر درست اور برابر بنایا فی ایسی صورت ما شاء رکبک جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترقیب دے دیا لیکن حقیقت تو یہ ہے تم اس کے بارکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگے بان فرشتے مقرر ہیں کراماً کاتبین جو بہت معزز ہیں تمہارے عمال نامیں لکھنے والے ہیں یعلمون ما تفعالون تم جو کچھ کرتے ہو نے معلوم ہے ان الابرار لفی نائیم یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے و ان الفجار لفی جہیم اور بدکار جہنم میں یس لونہا یوم الدین وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے وَمَا هُمْ أَنْحَا بِغَائِبِينَ اور وہ اس جہنم سے کبھی بھی غائب نہ ہو سکیں گے وَمَا عَدْرَاقَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور تم نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاقَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے یومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَّا یہ وہ دن ہوگا جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا وَالْأَمْرُ يَوْمَا اِذِلِّ اللَّهِ اور حکم فرمائی اس دن اللہ ہی کی ہوگی یعنی یہ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے